مولانا ازاد نیشنل اردو ینورسیٹی کے اس تعلیمی پرگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ترقی پسند تحریک کا پس منظر میں ڈاکٹر مسررت جہاں اسوسیٹ پروفیسر شعب اردو مولانا ازاد نیشنل اردو ینورسیٹی آج ہمارا موضوع ترقی پسند تحریک کا پس منظر ہے جس میں ہم ترقی پسند تحریک کا سیاسی اور سماجی پس منظر انگارے کی روایت اور ہندوستان اور پوری دنیا کی سماجی اور سیاسی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے اردو عدب میں جو چند عدبی تحریکیں رونما ہوئی ہیں ان میں سب سے کامیاب تحریک ترقی پسند تحریک سمجھی جاتی ہے جس نے عدب کو زندگی کے حقائق سے قریب کیا انیس سو چھتی سی سوی میں اس تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا اردو کے معروف شائروں عدیبوں نے اس تحریک کی سرپرستی کی ترقی پسند تحریک کے باقاعدہ آغاز سے قطع نظر اگر ہم غور کریں تو محسوس ہوگا کہ اس تحریک کا خمیر بہت پہلے سے تیار ہو رہا تھا لندن میں ہندوستان کے کافی طلبہ تعلیم کی غرض سے مقیم تھے ان طلبہ کا گرچہ ہندوستان کے مختلف خطوں سے تعلق تھا اور ان کی مادری زبانیں بھی مختلف تھیں لیکن نظریاتی طور پر ان میں ہمہنگی پائی جاتی تھی یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمہنگی ہو نظریاتی طور پر ہمہنگی ہونی چاہیے کسی بھی اہم کام کو شروع کرنے کے لیے یہاں بھی ترقی پسند تحریک میں بھی ہم نے یہی چیزیں دیکھی ہیں ہندوستان میں غریبوں اور مجبوروں پر ہونے والے مظالم کی خبریں ان تک پہنچتی رہتی تھی اور ان میں برطانوی حکومت اور سرمایہ دار طبقہ کے خلاف غم و غصہ بڑھتا جاتا تھا ان حالات کے مدنظر ہندوستانی نوجوانوں نے جن میں خاص طور پر سجاد زہیر، ملک راجانند، جوتی گھوش، محمد دین تاثیر اور پرموت سین گپتہ و غیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں انڈین پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن قائم کی اور مصنفین کے لیے ایک اعلان نامہ تیار کیا اس کے علاوہ اسی اسوسییشن نے ایسی تجاویز بھی پیش کی جن کی بنیاد پر عدیبوں اور اس اسوسییشن کو آگے کی کاروائی کرنی تھی ہندوستان کے مختلف لسانی سوبوں میں عدیبوں کی انجمنیں قائم کرنا ان انجمنوں کے درمیان جلسوں اور پم فلٹوں وغیرہ کے ذریعے ربط و تعاون پیدا کرنا سوبوں، مرکز اور لندن کے انجمنوں کے درمیان تعلق پیدا کرنا ترقی پسند، عدب، تخلیق اور ترجمہ کرنا جو صحت مند اور توانہ ہوں جس سے ہم تہذیبی پسماندگی کو مٹا سکیں اور ہندوستانی آزادی اور سماجی ترقی کی طرف بڑھ سکیں اس گروپ نے اپنی پہلی باقاعدہ میٹنگ لندن کے ایک چینی ریسٹوران نون کنگ ریسٹوران میں کی جس میں ملک راجانند کو صدر منتخب کیا گیا یہ لوگ پیریس میں منعقدہ عدیبوں کی ایک عالمی کانفرنس سے بھی کافی متاثر ہوئے اس کانفرنس میں میکسم گورکی، ایم فاسٹر، لوی آراغان جیسے ممتاز عدیبوں نے شرکت کی تھی انہوں نے جو تجاویز منظور کی تھی ان میں انسانیت کی بالا دستی اور مظالم کی سرکوبی کے عزائم کو بنیادی حیثیت حاصل تھی پوری دنیا کے عدیبوں کو متحد کرنے کی یہ ایک بہت بڑی اور کامیاب کوشش تھی اس کانگریس سے انڈین پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن کے ارکان کو اپنے مقاسد کو تیزی سے عملی جامع پہنانے کی ترغیب ملی اور انہوں نے اپنی کوشش لندن کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی شروع کر دی انہوں نے اپنے اعلان نامے کو ہندوستان کے اہم عدیبوں تک پہنچایا پریمچند نے اس کی زبردست حمایت کرتے ہوئے اسے اپنے رسالے ہنس میں شائع کر دیا مجموعی طور پر پورے ملک میں اس اعلان نامے کا خیر مقدم کیا گیا انیس سو پینتیس اسوی کے آخر میں سجاد زہیر ہندوستان واپس آئے انہوں نے مختلف علاقوں اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے عدیبوں سے رابطہ قائم کیا اس سے پہلے انگاری کے افثانوں نے ماحول کو کافی گرن کر دیا تھا جس کے مصنفین میں سجاد زہیر، احمد علی، محمود الزفر اور ڈاکٹر رشید جہاں شامل تھے ان میں سے مؤخری الزکر تین عدیبوں نے ہندوستان میں ترقی پسند نظریات کی تبلیغ سجاد زہیر کی آمد سے پہلے ہی شروع کر دی تھی اندرون ہندوستان اور لندن میں کی گئی تمام جد و جہد کا نقطہ اروج اپریل 1936 سی میں لکھنو میں منقضہ ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صورت میں سامنے آیا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کا خمیر وہ عوامل سے تیار ہوا اول تو لندن میں زیر تعلیم ہندوستانی نوجوانوں کی فکر اور دوم ہندوستان میں انگارے کی اشاعت یہ دو ایسے عوامل تھے جس نے ترقی پسند تحریک کی راہیں ہموار کی ان کے علاوہ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ہندوستان میں بیداری کی تحریکیں ایک زمانے سے جاری تھی شاہ محدث دہلوی کی تحریک، وہابی تحریک، راجہ رام مہنرائی کی تحریک اور پھر سسید کی علیگر تحریک خاص طور پر قابل ذکر ہیں اسی درمیان آزادی کی تحریک بھی شروع ہو گئی اور نہ صرف اندرون ہندوستان بلکہ پوری دنیا سے اس کی حمایت کی جانے لگی دراصل ہندوستانی عوام میں ایک نئی صبح کی تلاش کی جستجو تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی گرچہ ہندوستان میں انگریزوں نے ایسے کئی کام کیے جو ہندوستانیوں کے حق میں تھے اور سماجی سطح پر ان کی اصلاح ہوئی انہوں نے مخامی حکومتوں کے تسلط کو کمزور کیا ستی اور اس طرح کی اندھی عقیدت والی کئی رسومات کا خاتمہ کیا جوٹ کے مل اور سوت کے کارخانے لگائے جہاں ہزاروں مزدوروں کو روزی روٹی کا سہارہ ملنے لگا مگر غلامی سے نجات کا لاوہ پکتا گیا اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ قومی بیداری کا جذبہ تیز ہوتا چلا گیا ہندوستان کی تحریک آزادی میں شروعی سے دو طرح کے نظریے کام کر رہے تھے ایک گرم رویہ تھا اور دوسرا نرم گرم رویہ والوں کا ماننا تھا کہ آزادی کسی بھی طرح سے حاصل کر لینی ہے اس کے لئے خون دینا بھی پڑ سکتا ہے اور خون بہانا بھی پڑ سکتا ہے اس گروپ کے مشہور نام آرو بندو گھوش، بپن چندرپال، لالا لاجپت رائے اور بال گنگا دھرتلک تھے نرم رویہ والوں کا خیال تھا کہ آزادی، ست گرہ اور بھوک ہرتال وغیرہ کے ذریعے یعنی امن و امان سے تحریک چلاتے ہوئے حاصل کی جائے اس کا سب سے مضبوط طریقہ باتچیت اور افہام و تفہیم کو قرار دیا گیا گاندھی جی اس میں پیش پیش تھے بہرحال دونوں ہی نظریوں کا مقصد حصول آزادی تھا لہٰذا پورے ملک میں آزادی کی تمنا جاگ اٹھی گاؤں گاؤں اور قریے قریے سے آزادی کی مانگ ہونے لگی کہیں ہندوستانی جھنڈے لگا دیے جاتے تو کہیں برطانی جھنڈے جلا دیے جاتے کہیں نارے لگائے جاتے تو کہیں قومی گیت گائے جاتے غرض یہ کہ پورا ملک عملی یا نظری طور پر تحریک آزادی میں شریک ہو گیا تھا ہندوستان میں پہلی جنگ عظیم انیس سو چودہ ہی سوی کا بھی اثر ہوا اس تعلق سے ایک مضمون لکھنے پر بالگنگہ دھر تلک کو چھ سال کی جیل ہو گئی ملک کے سوت کارخانوں میں ہڑتالے ہونے لگی اسی دوران جلیاں والا باغ کا واقعہ پیش آیا جو ہندوستانیوں کو بہت گران گزرا جنرل ڈائر نے ہزاروں نہتے ہندوستانیوں پر گولی چلوا دی انیس سو سترہ ہی سوی میں انقلاب روس نے بھی ہندوستانیوں کے جذبے کو محمیز کیا اور لوگ ایک آزاد ملک کا خواب دیکھنے لگے قومی اور عالمی دونوں ہی سطحوں پر یہ دور شکست و ریخت اور کشمکش کا دور تھا ہندوستان کا ہر طبقہ اس سے متاثر تھا دانشور طبقہ اور عدیب حضرات بھی اس کا اثر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے ترقی پسند تحریک کے پسمنظر کے بیان کے دوران ابھی میں نے انگارے کا ذکر کیا تھا آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ انگارے میں ایسی کیا بات تھی کہ اس نے اس احد کے عدبی حلقوں میں ہنگامہ ورپا کر دیا لوگوں نے اسے ایک انتہائی بے خوف آواز قرار دیا اور اس نے بعد کے اردو فکشن کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا انگارے کی اشاعت 1932 سی سوی میں ہندوستان کے شہر لکھنو میں عمل میں آئی اس میں چار افثانہ نگاروں کی نو کہانیاں شامل تھی پانچ کہانیاں سجاد زہر کی دو احمد علی کی ایک رشید جہاں اور ایک محمود الزفر کی آخر میں رشید جہاں کا ایک ڈراما بھی شاملے کتاب تھا یعنی کتاب دس تخلیقات پر مشتمل تھی جس کے محرک مرتب اور ناشر خود سجاد زہر تھے ممتاز ترقی پسند عدیب پروفیسر قمر رئیس نے انگارے کو ترقی پسند تحریک کی بشارت قرار دیا ہے یعنی اس مجموعے نے تحریک کے لیے پس منظر اور ماحول تیار کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا یہ الگ بات ہے کہ انگارے کی زبان بے باکانہ انداز مواد حاکم تکتے پر راست حملے اور مذہب کے تعلق سے کھل کر بات کرنے کے سبب اس پر کافی اعتراضات کیے گئے اس کے خلاف بے شمار مزامین لکھے گئے اور اسے ضبط کر لینے کی مانگ کی گئی نتیجے کے طور پر اگلے ہی سال کتاب پر حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی گئی جہاں جہاں کتاب پہنچی تھی حتی الامکان وہاں سے اٹھا لی گئی اور جہاں اس کا سٹاک تھا وہاں اسے نظر آتش کر دیا گیا یہی وہ پس منظر تھا جس کے تحت ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا مختلف زبانوں کے عدیبوں نے انجون ترقی پسند مصنفین کی داغ بیل ڈالی اور رفتہ رفتہ یہ تحریک اس حد تک مقبول ہوئی کہ پرانے اور تجربہ کار قلم کاروں کے ساتھ ساتھ ہر نیا لکھنے والا اس تحریک سے خود کو وابستہ کرنے میں فخر محسوس کرنے لگا ابھی ہم نے ترقی پسند تحریک اس کا پس منظر اور اس سے وابستہ عدیبوں اور قلب کاروں کے بارے میں گفتگو کی اور اس دوران انگارے کی اشاعت کے حوالے سے بھی ہم نے کافی گفتگو کی عزیز طلبہ و طالبات آج کے انوان پر مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پر دی جا رہی کتابوں کا مطالع کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آج کے پروگرام میں فیلحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے انوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آداب موسیقی موسیقی